تب خبر رادور سے ہے جہاں پر پرانی رنجش کے چلتے تین یوفکوں پر بائیک سوار یوفکوں نے حملہ کر دیا حملے میں گھائل ہوئے تین یوفکوں میں سے ایک کی حالت دمبیر بتائی جا رہی ہے جسے یمنا نگر ریفر کرتے لیا آپ کو بتا دے گاب میں ہوئے ایک دھاردک آئیو جن کو لے کر ان یوفکوں کی کہاں سنی ہوئی تھی جس کے بعد آروپیوں نے مارکویٹ کی بارداد کو انجرام دیا ہے ماملہ تو کچھ گن تھا جی ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا جی کل جو پچھے لڑائی تھی وہ اس کا فیصل نہیں مٹ گیا تھا جی کل تو انہوں نے پچھے سے بائیک لگائی جی میں نے بسٹینڈ تک چھوٹے ابنے بوہ کے لڑکے کو تو اس کے پچھے پھر بائیک لگائی انہوں نے میں نے پہل کے کٹ یہاں اسٹریم کے پاس روک لیے تھی جی یہاں پہ انہوں نے اتھا بائی کری جی مارے جی میں گٹے درے تھی ہر بکہ رہتے کہ ہمارے دیں گے دم کی دی تھی چار بندے تھی ایک باب پہ کتھا جی ایک دو رکتھا جی اور ان کا پتن جی در ان کی سوڑی سی پیس ہوئی تھی جب یہ ہماری کا جاگران تھا اس وہ گاؤں میں ہی پیس لوگ ہے اس کے بعد کوئی بھی رنجیز نہیں تھی جن لوگوں نے ان کمارے نہ ان کے ساتھ کوئی پیل لے لڑائی تھی نہ کبھی کچھ بھی نہیں تھا لڑائی اب بطنی ان کے ساتھ کیا ہوا سوڑی رہے کولیج کے لیے آئے اور ان پہ ہم لگیا گٹے گٹے لینے سے سریعے لینے سے دیکھ صبح ہمارے پاس یہ تین بچے آئے ہیں جن کا جھگڑا ہوئے اور یہ جھگڑا جو ہے دور میں جی میں ہے اس کے آس پاس کہیں جھگڑا انہوں نے کیا ہے ایک بچے کے سر پر چوٹ ہے اور جو چوٹ دیکھنے پر پایا گیا کہ اس پر ناکے لگنے ضروری تھے ناکے لگانے کے بعد اور جو بھی پراتھ میں کوبشار تھا اس کو دینے کے بعد اسے کو یہاں سے ہم نے یونگر کیا ہے تاکہ وہاں جو بھی اس کے ایکسیز ہونے ہیں یا اور سرجن کو کوئی جھوٹ پڑتی ہے تو وہ اس کو دیکھ سکیں باقی دو بچے ہیں ان کو بھی چوٹے ہیں لیکن ان کا امرار کار دی گئے گئے تین دو بچوں کے اور سوچنا جو ہے وہ پولیس